وہاں ایک لڑکی تھی وہ ریڈی ہو کے جا رہی ہے اس کی دوست تھی مطلب میں ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ دوسرے روم میں رہتی تھی آپ کو پتہ یہاں پہ کسی کو اولاؤ نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفئر کرنا وہ دو دوستیں تھیں میں نے ان کی بات سنی میں نام نہیں لوں گی ان کا ان کی بھی لائف ہے وہ کہتی کہاں جا رہی ہے اس نے کہا کہ میں باہر جا رہی ہوں اس نے کہا کہ اچھا تم جا مہران پہ دی تم واپسی بھی نا آڈی لے کے آنا لڑکیوں کے ساتھ نہیں لڑکوں کے ساتھ بھی آج کل یہی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے لڑکوں کے ساتھ اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ جو کہ بہاولپور یونیورسٹی میں پیش آیا جس سے پتہ چلا کہ ہمارے اندر درندے کتنے چھپے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس بچیاں وہاں پڑھنے ہوسٹلز میں جاتی ہیں ویڈیوز بنتی ہیں اس کے علاوہ ان کو یوز کیا جاتا ہے گریڈز کے لیے کہ گریڈز انہانس کرنے یا زیادہ کرنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا تھا اور نہ پیرنٹس کو پتا نہ کسی کو پتا نہ شہریوں کو پتا لیکن اس پر ایک آج میرے ساتھ مجود ہے بہاولپور سے ماریا جو کہ ایک ہوسٹلائز بھی ہیں چیزیں بھی ان سے پوچھتے کہ کیا ہوتا ہے ہوسٹل میں اور سارے خوش اڑا دینے والے انکشاف آج یہ کریں گے اسلام علیکم جی ماریا کیا حال ہے اللہ کا شکر ماریا آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرے تعلق بہاولپور سے بہاولپور کہاں سے بہاولپور ہماری تحصیل ہے زلہ ہے اور ہمارے جو تحصیل ہے وہ احمد پور ایزٹ ہے احمد پور شرکیہ احمد پور شرکیہ مجھے یہ بتاؤ ایز ہوسٹلائز گل ہوسٹلائز آپ رہی ہیں ہوسٹل میں آپ رہی ہیں پہلے تو بہاولپور یونیورسٹی میں بتائیں کیا ہوا اس سارا کیا معامل ہے اس یونیورسٹی میں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے لڑکیں اس طرح یوز ہوتی ہیں یا پھر یہ جو ہے ویڈیوز بنتی ہیں ان کی پون کیا چکر ہے دیکھیں ہوا ہے تو سامنے آئیے نا یہ چیزیں بلیک میل ہوتی ہیں ہوسٹلائز لڑکیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ جو گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں آتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے ایک دو گھنٹے کے لیے پھر واپس سے لے جاتی ہیں ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس وغیرہ پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں سے پوچھنا ہوتا اور بچے بتاتے ہیں ہوسٹلائز لڑکیاں نہیں بتاتی کیوں کیونکہ پتہ نہیں ان کے والدین نے ان کو کس کس طرح کن مشکلات سے جو لڑکے ان کو پیسے دے ان کو یونیورسٹیز بھیجتے ہیں کہ چلے ہمارے بچے پڑھیں گے لکھیں گے اپنا نام روشن کریں گے ہمارا بھی کریں گے لیکن جو ہوسٹلائز لڑکیاں ہوتی ہیں پھر ان کو آگے بلیک میل کیا جاتا ہے چند گریڈز کے لیے تو وہ بلیک میل ہو بھی جاتی ہیں ہو جاتی ہیں ان کو ہونا بڑھتا ہے مجبوری میں ہو جاتی ہیں مجبوری میں ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہوسٹل میں ہوتا کیا کیا لڑکیاں اور بھی لڑکیوں کیا کیا خرابیاں ہیں جو ہوتی ہیں ہوسٹل میں لازمی نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی لیول کے ہوسٹلائز لڑکیاں ہوں انہی کے ساتھ ہوتا ہے باقی بھی جو کام کے لیے باہر سے آئی بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے وہ آتی ہیں جی شام کو ریڈی ہو کے سب جار رہتا ہے پوچھنے پر پتہ لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکیوں کے جو گلز ہوسٹل ہوتے ہیں سب سے زیادہ غلط کام کے لیے یوزی ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتی ہوں میں ہوسٹل میں رہتی تھی جب وہاں ایک لڑکی تھی تو وہ ریڈی ہو کے جاری ہے اس کی دوست تھی مطلب میں ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ دوسرے روم میں رہتی تھی آپ کو پتہ یہاں پہ کسی کو اولاؤ نہیں کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفئر کرنا وہ دو دوست ہیں میں نے ان کی بات سنی میں نام نہیں لوں گی ان کا ان کی بھی لائف ہے وہ کہتی کہاں جا رہی اس نے کہا کہ میں باہر جا رہی ہوں اس نے کہا کہ اچھا تم جا مہران پہ رہی ہو تم واپسی پہ اوڈی لے کے آنا اس کا مطلب کیا ہے جا مہران پہ رہی ہو واپسی پہ اوڈی لے کے آنا لے کے آنا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہی ہے کہ یوز ہی ہونا ہے یوز ہی ہونا ہے لڑکیاں یوز ہوتی ہیں چند پیسوں کے لیے لالا شکران پورنگرافی کی ویڈیو جو بناتی ہیں یہی لفظ ہوتا ہے میرے خیال سے اس کی ویڈیوز جو بناتی ہیں بناتے ہیں جیسے باول پور یونیورسٹی کا بناتے ہیں پچپن ہزار لڑکیوں کا ڈیٹا ملا تو وہ کئی بھیجتے ہیں یا کئی ڈارک ویب سائٹ ویب سائٹ پر بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں ویب سائٹ پر بھیجتے ہیں یا ان کا آگے ایک گروہ ہوتا ہے جن کو وہ لڑکیاں پسند کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ 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 لڑکی ہے ایک ویڈیو سے جب وہ پسند ہو جاتی ہے پھر اسی لڑکی کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے ہم تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے تو مگر ہمارے پاس نہیں اس کو مجبوراً آنا پڑتا ہے مجبوراً آنا پڑتا ہے تو کدھر ہیں وہ فیملیز جن کو چیکن بیلنس ہی نہیں ہیں یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا کہ اپنی بچیاں بہت ان کو پتہ نہیں ہے وہ بیچارے عزت دار گھرانے کی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا شریف سے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے اللہ پر ٹرسٹ کر کے اور اپنی بچوں پر ٹرسٹ کر کے ان کو باہر بیٹھتے مطلب آپ کو بھی پتا ہوگا مجھے بھی پتا ہے یہ ہوتا ہے اچھا یہ چند چیزیں جو سامنے آجاتی ہیں مدرسے میں چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی سکول میں چھوٹے بچے کے ساتھ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کیا جو یونیورسٹی لیول میں لڑکے ہوں گے ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا آپ بتائیے ناظرین یہ بھی بہت بڑا انکشاف ہے ماریا کا ان کا تعلق باولپور سے ہے اور دیکھیں یہ بات ہے ہر جگہ نہیں ہوتا اچھی بری حاج ہے اس کی وجہ سے باقی چیزیں بدنام ہو جاتی ہیں جیسے مدرسے بہت اچھے بھی ہیں اب اس کی وجہ سے جو ایک غلط ہے اس کی وجہ سے دوسرے بدنام ہو گئے اس طرح اب میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ میں حکومت کہاں ہے صرف یہ یونیورسٹی نہیں ہے یہ تو سامنے آگئی لاہور کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسا ہو رہا ہے لاہور کی میرے پاس ایک یونیورسٹی کی ڈانس کی ویڈیو ہے کہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور وہ ڈانس لڑکا ایسا کر رہے ہیں جیسے لڑکیوں والے ڈانس کر رہے ہیں میرے پاس خود ویڈیو ہے لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی کی تو کہاں ہے تعلیمی نظام کون سا تعلیمی نظام یہ آگے پاکستان کی جنریشن یہ بنے گی جس کو لگائی گلت دھندے پہ لگا دیا گیا ہے یہ جنریشن آگے جائے گی تو ارے ان کو چیک انڈ بیلنس کرنے والے تو خود یوز کرتے ہیں ان کو ہی تو لڑکیاں چاہیے ہیں جو ان کو چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں جو کہیں گے یار قانون بنائیے وہ ہی تو یوز کرنے والے ہیں ورنہ کوئی مرد کا بچہ ہو ان کو بتا دے کہ اس کی سزا یہ ہے موچوک میں تمہیں پھانسی دی جائے اچھا میں آپ کو باسی تیک اور چیز بتاؤں گی یہاں جن پیرنٹس کو ابھی نہیں پتا کہ یہ اس یونیورسٹی میں یہ ہوا ہے یا یہ یہ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں ان کے بچوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ پلیز ہمارے پیرنٹس سے کوئی ایسی بات نہیں کریے گا نہیں تو ہم پر وہ جو ہے ہمیں سٹاپ کر دیں گے ہمیں یونیورسٹی نہیں جان دیں گے سکول نہیں جانے دیں گے تو مجھے کیوں جانے دیں ایسی یونیورسٹی میں کیوں جائیں عزتوں سے تو بڑھ کر کچھ بھی نہیں نو 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 مطلب جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس سے طلبات ہیں اب وہ بھی ڈڑنے لگے ہیں ان کی وجہ سے لیکن لیکن پھر بھی آپ کوشش یہ کریں مجھے پتا ہے علاوات ایسے کوشش کریں کہ چیک انڈ بیلنس رکھیں پوچھیں بچوں سے کہ ہر دن کی ریپورٹ دو کوئی ملا گریڈز نہیں چاہیے یہ گریڈز کے چکر میں ان پیرنٹس نے اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا گریڈز نہیں چاہیے تم جو بنتی ہو ان کے دماغ خراب کیوں ہیں پیرنٹس نے پریشر ڈال کے تم نے یہ بننا ہی بننا ہے تم نے یہ بننا ہی بننا ہے اور بھائی خدا کا خوف رہا پھر یہ ہوتا ہے تمہارے بچوں بچوں کے ساتھ خدا کا خوف نہیں کرتے وہ کہتے یہاں پہ کون دیکھ رہے ہیں اللہ ہی دیکھ رہا ہے نا بس اور تو کسی نے نہیں دیکھا ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا اور تو کسی نے نہیں دیکھا یہاں پر اللہ سے زیادہ اور کسی نہ دیکھنے کا ڈر ہے اور وہ بہت زیادہ ہے سب سے بڑی بات اللہ ساتھ دیتا ہے آپ نے اپنے بچوں پر پریشر ڈالنا بند کریں اور ان یونیورسٹیز کو پچپن ہزار گندی ویڈیوز مل گئی پچپن ہزار آپ کی سوچ ہے یہ بھی ہوسٹل میں رہنے اس کو پتہ کہ ہوسٹل میں کیا ہوتا ہے پتہ نہ آپ کے لڑکیاں کہاں کہاں جاتی ہیں جی بالکل تو خدا کا واسطہ ہے کوئی قانون ہے کیا قانون کے سامنے بین بجائے ہیں یا دھول بجائے ہیں کہ خدا رہا جاگو نہیں جب ان کی اپنی بیٹیوں پر آئی گی تب یہ جاگو کچھ نہیں آتا ان کو یہ بیٹیاں بیویاں یہ سب ان کا مکس کلچر ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام کہاں کھڑے ہیں ہمیں کب جاگنا ہے ہمیں کب اٹھنا ہے اس معاشرے میں کوئی بندہ کچھ سیدھا کر ہی نہیں سکتا سب سے آپ عوام میں پہلا بندہ ہوں جو آپ کو بھی قصوروار کا آپ کو میں ٹھگ نہیں سکتا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں آپ خود غلط ہیں تب آپ کی یہ حکومتیں غلط ہیں آپ خود غیرت آپ میں ختم ہو چکی ہوئی ہے ورنہ ہوتی نا غیرت اٹھا کے ان کو سب ملکے اٹھا کے نیچے پھینکتے کسی کی جروت ہے کسی کو ڈرانے کی مارنے کی یہ ہماری بچی ہیں سٹوڈنٹس ہیں یہ ہماری عزتیں ہیں ان کی عزتیں تار تار کرتے ہیں میں بتاتا ہوں دبائی میں یہاں سے لڑکیاں کیسے جا کے بار ڈانس کرتی ہیں یہاں سے دبائی جاتی ہیں یہاں سے لڑکیاں کون لے کے جاتا ہے ان کو نہیں بول سکتے گولی وچ جائے گی او بھائی خدا کا خوف کر اس ڈر سے نکلو بھاولپور جو جنورسٹی ہوئی ہے اس میں جتنوں نے گڑھ بڑھ کی ہے ان کو سریام چوک میں لٹکانا چاہیے بلکل لٹکانا چاہیے ہمارا فقر تھا ایک ہی یونیورسٹی ہے بھاولپور میں ہمارا فقر تھا مطلب ہم باقی آپ کو بزرام کر دیا پورے معاشرے میں ہم باقی یونیورسٹیز میں سنتے تھے ایسا ہوتا ہے کبھی بھی بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوا تھا ہوتا ہوگا تو سامنے آیا ہے نا ہوتا ہوگا یہ فقر شکر یہ صرف نا یہ سب فیک ڈرامیں سب سے پہلے غیرت اس قوم کو پیدا کرنے کی زدہ جو ان میں ہی نہیں ہیں مجھے دیں اجازت خدا حافظ